حیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہمترین خبریں کچھ ویرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیہ لے کر حاضر ہوا ناظرین اگرامی اس وقت مختلف خبریں آ رہی ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کو خراب کرنے کے لیے کس کس طرح کے حرب اجتعمال کر رہے ہیں مہاراشتہ کے واشم زلے کے شیرپور میں ایک نوجوان نے مسلمان ایڈی بنا کر کی ایک ایسا میسج کر دیا کہ جوہے پورا زلے میں کشیدگی پیدا ہو گئی ہندو توہ تنظیم میں مسلم کمیلٹی کے لوگوں کو گالیاں دینے لگے اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے پورے زلے کو بند کرنے کا اعلان بھی کیا اور بند بھی ہوا اور پولیس نے جب اس سلسلے میں تفصیلات اکھٹا کی تو پتا چلا کہ جس آدمی نے وہ متنازہ پوشٹ کیا تھا سوشل میڈیا پر جو وائرل ہوا وہ خود ہندو ہے اور اس نے اپنی ذاتی رنجش نکالنے کے لیے ایک پوشٹ کیا تو وہ مسلمانوں کے خلاف ہو گیا اب آپ بتائیں کہ کیا صورتحال ہے ایک سنت مہاراج اور مالی ذات کے خلاف اس نے جو ہے سوشل میڈیا میں ایک کمنٹ کر دیا تھا جو یہاں بہت زیادہ جذباتی مانا جاتا ہے اور مسلمان کا چونکہ نام تھا ایڈی میں سمجھ گئے کہ مسلمان ہے اور ہندو توہ تنظیم راستے میں آ گئی شہرپور مالے گاؤں رسود کے شہروں پر سختی سے بند رکھا گیا اس کی وجہ سے اور گشتہ چار دنوں سے ایسی کشیدگی پائی جا رہی تھی کہ ہر دن محسوس ہو ساتا کہ واشم شہر کے آس پاس رہنے والے تمام علاقے جو ہے اس کی لپیٹ میں آنے والے لیکن پولیس نے فوری طور پر چھانبین کی اور پتا چلا کہ اس متناظر پوشٹ کو کرنے والے کا نام ملزم کا نام منگیش انگولے اور اس نے اعتراف کیا کہ اس نے ذاتی تناظر سے فرضی اکاؤنٹ بنا کر کے ایسی پوشٹ کی تھی لیکن اس نوجوان کے ذاتی جھگڑی کی وجہ سے زلے کا ماحول گرم ہو گیا کئی ہندو توہ تنظیمیں جارہانہ ہو گئی سوشل میڈیا پر بڑی تعداد میں مذہبی پوشٹ گردش کر رہی ایک دوسری ذات کو گالی دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور آپ اندازہ لگائیں آگے کیا کچھ ہوا ہوگا یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی کہ جو اپنی ذاتی مفات کے لیے ذاتی رنجشوں کو دور کرنے کے لیے ایک مسلم کمیٹی کو کٹہ گرے میں کھڑا کر دے اور آج کل تو بہت آسان ہے کوئی بھی نقل ایڈی بناو مسلمان کا نام رکھو جیسے آج کل دھوکہ بھی دیا جا رہا ہے فیس بک میں اور ٹوٹر میں ٹوٹر نہیں جہاں جہاں ایک گروپ سسٹم بن رہا ہے وہاں آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے نام پر وردو تحریریں ہوں گی اور مسلم شہزادیاں مسلمان شہزادیاں مسلمانوں کو لبھانے والے جذباتی نام دیے ہوگے لیکن اس کے ایڈمنز کو آپ چک کریں گے تو سب کے سب غیر مسلم ہوں گیا اینہ ہندو یا دوسرے دھرم سے تال رکھنے والے اور اس کے فالورز کی تعداد آپ دیکھیں گے اب یہ حالی میں ایک پوشٹ وائرل ہوا تھا جس میں مسلم شہزادیاں ہیں اس میں ٹو پوائنٹ تری ملین اس کے خالی ممبرز تھے اور جب چک کیا گیا اس کے ایڈمنز کون ہیں تو پتا چلا کہ سب کے سب جو ہے غیر مسلم ہیں مسلم لڑکیوں کو فسانے کے لیے اس طرح مسلمان کے نام دے کر کے اس میں اردو میں تحریر کرا کر کے عربی کی کچھ پوشٹ کر کے اب اس میں لبھا کر کے چلی جاتی ہیں ان کا پرسنل ڈیٹا جمع کیا جاتا ہے پھر ان کے ساتھ دوستیاری ہوتی ہے اور پھر کس طرح سے یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں آپ خود اندازہ لگائیں اس وجہ سے ایک طرف ماحول کو خراب کرنے کے لیے بھی اور لوگوں کو مسلمانوں کی عقائد پر دھبا ڈالنے کے لیے اور ان کو ارتداد تک پہنچانے کے لیے بھی ایک منظم اور سازشی پیمانے پر اور بڑے پیمانے پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو ہے ہم لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا ان سازشوں کو جو ہے ناکام کرنے میں ہم لوگ پوری طرح سے ناکام ہیں بہلکہ ان تمام چیزوں کو بالقصوص ہر ایک فرد اپنے گھر کی اولاد کو گھر میں جو موجود ہیں ان کو سوشل میڈیا کی اس منفی اثرات کے سلسلے میں جو غلط استعمال ہو رہا ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں بٹھا کر سمجھائیں گے تو ہر شخص اپنے گھر کے اولاد کو اپنے گھر میں بہن بیٹیوں کو بچانے میں کامیاب ہو سکتا ہے آئیے ناظرین اگرامی ایک اور خبر کی جانب بڑھتے ہیں اور خبر یہ ہے کہ قاضی محمد کی جو مارپی ٹویٹیں آپ جانتے ہیں تقریباً 18 ماہ قبل دہلی میں رہنے والے ایک بزرگ شخص کو نویڈا کی سیکٹر 37 میں کار سواروں نے ان کی کار میں پٹائی کی تھی اس کے ساتھ انہوں نے خاص مذہب پر تفسرہ بھی کیا گالیاں دی مسلمان اور اسلام کو اور جس کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے ڈی جی پی کو نوٹس جاری کرنے کے بعد پولیس کمیشٹریٹ نے فرقاواران حملے کا مقدمہ درج کیا امام لاب نویڈا کی سیکٹر 39 علاقے میں درج کیا گیا ہے دہلی کے زاکر نگر کے رہنے والے قاضی محمد چار جولائے دو ہزار اکیس کو صوبے سیکٹر 37 میں واقع بوٹائنیکل گارڈن پہنچے تھے یہاں سے علیگر جانے والی بس کا انتظار کر رہے تھے تب ایک سفید رنگ کی کار رکی ڈرائیور نے 170 روپے میں علیگر لے جانے کو کہا کار میں ایک ڈرائیور دو دیگر لوگ پہلے سے موجود تھے گاری میں بیٹنے کے بعد جو کازم کو شک ہوا تو انہوں نے گاری سے دیتے اترنے کی کوشش کی لیکن اس وقت تک گاری دروازے بند کر کے آگے بڑھ چکی تھی اس کے بعد چلتی کار میں متحسرہ پر حملہ کیا گیا انہیں سکریو ڈرائیور سے مار کر زخمی کر دیا گیا مسلم شناخ دیکھ کر کار میں سوا ملزمان نے تفسرہ کرنا شروع کر دیا کئی بار کازم کی داری بھی نوچی گئی الزام ہے کہ بدماشہ نے ان کے لباس اور شناعت کو دیکھ کر ان کے ساتھ بسلوکی کی اگر ان کا ارادہ لوٹ نہ ہوتا تو وہ رقم لے کر بھاگ جاتے لیکن داری پر کیے گئے ریمارکس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے انہوں نے پھر خوانہ حملہ کیا گیا تھا لیکن تقریبا پرنہ میرے کے بعد کازم محمد سیکٹر تھرٹی سمی سے چار دنوں دودور گاڑی سے دھکا دے کر پھینک دیا گیا پھر وہ ایک رہگیر کی مدد سے سیکٹر تھرٹی سمی پر پہنچے تھے اب پولیس کی شکایت کی تھی لیکن پولیس نے اس معاملے میں کوئی کاروائی نہیں کی تھی اتنی لمبی اس کا ظلم و ستم کی کہانی لیکن ظاہر سے بات ہے کہ دلی کی پولیس ویسے بھی جو مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیے ہوئے آپ تو جانتے ہی ہیں اس واقعی بعد متاثرہ فرق نے عقلیتی کمیشن سے لے کر عدالت میں شکایت کی اب سپرین کورس سے ڈی جی پی کو نوٹیس بھیجا گیا ہے اور وہ بھی عدالت کے اس پر پولیس کی ناکامی کہیں پولیس کی عصبیت تو سامنے آتی ہے ویسے بھی وہ بدناو ہیں مسلمانوں کی سلسلے میں لیکن اس طرح اٹھارہ ماہ کے بعد اس قدر ظلم و ستم ہونے کے باوجود معاملہ نہ درج کرنے اور سپرین کورڈ کے فرمان پر درج کرنے کو لے کر دلی پولیس کی سرزنش کی جا رہی ہے ناظرین اگرامی ایک بار پھر اسرائیل کا ظالم وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو ایران کو چیلنج دیا ہے بلکہ انہوں نے یہ کہا اس نے یہ کہا ہے کہ ایران کی فوج ان کے لئے ایک بہت بڑی چیلنج ہے جہاں ایک رپورٹ کے مطابق اس نے کہا یہ وہی ہے جو ہم پچھلی دہائے سے کر رہے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے ہم نے ایران کو شام میں گھسنے سے روکنے اور لبنان میں حزباللہ کو ہتیاروں کی منتقلی روکنے کے لئے انتھک کاروائیاں کی اس نے یہ بھی کہا کہ ان کے ملک نے ایرانی جوہری سرگرمیوں کو روکنے کے لئے مؤثر خدمات اقدامات کیے اسرائیلی میڈیا کی مطابق نیتن یاہو نے یہ کہا کہ ہم پر بنیادی طور پر ایران اور اس کے لوگوں یعنی پراکسیوں کی طرف سے دھمکیوں کے پیش نظر ہمیں مکمل عظم کا مظاہرہ کرنا چاہیے یعنی انہیں صاف اور واضح طور پر کہا کہ اسرائیل کو اس وقت جس قوم سے یا جس ملک سے سب سے زیادہ چیلنج ہے وہ ایران ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس وقت خبر الگ طرح کی سرخیان بڑھول رہی ہے ناظرین اگرامی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سپرم کورٹ نے ایک تازہ تفسرہ کیا ہے جس میں دلی پولس نے ایک زمانتی ایک زمانت کو لے کر کے چیلنج کیا تھا تو اس پر کہا کہ ہم اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ کسی کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے غیر ضروری طور پر جہاں ہم لوگوں کو غیر ضروری طور پر سلاخوں کے پیچھے ڈالنے میں یقین نہیں رکھتے سپرم کورٹ نے لمنگل کو دہلی پولس کی طرف سے دوہزار بیس کے شمالی مشرقی دہلی فسادات کے معاملے میں تین طلبہ کارکنوں کو دی گئی زمانت کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کرتے ہوئے کیا تھا خبر رسائے ایجنسی کے مطابق جسٹس ایس کے کول کی سربراہی والی بینچ نکاہ کی اس معاملے میں زمانت کی درخواستوں کی سماعت میں گھنٹوں سرف کرنا دہلی ہائی کورٹ کے وقت کا مکمل زیاہ ہے بینچ جس میں جسٹس ایس اوکا اور جے پی پارڈی والا بھی شامل تھے پولس کی جانب سے دہلی ہائی کورٹ کے پندرہ جون دوہزار اکیس کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی ایک درخواست کی سماعت کر رہتی جس نے نتاشا نروال دیوانگنہ کلیتا اور آسی اقبال تنہا کو اسی اے مقالف تحریک کے دوران فرقہ وارانہ تشدد کی الزامات کی معاملے میں زمانت دے دی تھی پھر اس سلسلے میں پولس کی جانب سے چیلنج کیا گیا جس کو لے کر یہ صاف اور واضح طور پر سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم غیر ضروری طور پر سلاقوں کے پیچھے ڈالنے پر لوگوں کو یقین نہیں رکھتے نئی سیاسی تاریخ رخم کرنے اپنی پہچان بنانے فرقہ واریت ختم کرنے اور خورنی اتحاب پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ بلائیے اور ونمبر بنیے سکرن پر دیے جا رہے نمبر پر میس کال دیں ناظرین گرامی ادھر ایک آج تصویر آئی ہے جس میں ایک دسویں جماعت میں شخص نے ایک طالبیم نے اسلام خبول کر لیا تھا ابھی تیرہ جنوری کو ایک ٹرین ایکسیڈنٹ میں اس نوجوان کی موت ہوئی ہے جو ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے ان کا نام جب یہ اسلام خبول کیا تو ابو سید عبداللہ سامنے آئی ہے اب جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے والدین کی حوالے ان کی بوڈی کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ان کے والدین نے جو ہے لینے سے انکار کر دیا تو جو ہے ان کے ہمجمعہ ساتھیوں نے ان کا ان کے نماز جنازہ پڑی ہے اور تطفیر وغیرہ میں جو ہے ان کا ساتھ دیا اس کو لے کر کی تصویر اور اس کی ساری تفصیلات اس کا حدہ الگ الگ تفسیروں کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے بازدگرامی دہر بنگلور میں ایک اور مرتبہ ایک کار جو ہے وہ ایک بس ڈرائیور کو ٹکرا کر کے جانے کی کوشش کر رہی تو مقامی لوگوں نے اس کو روک کر کے جو ہے یہاں پر ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کی لیکن اس درمیان میں ظاہر سی بات ہے کہ مقامی لوگ کندلہ بول رہے تھے اور جو ڈرائیور تھا وہ ہندی بیلڈ سے تعلق رکھتے تھے اور گشتہ دس سالوں سے آ رہے رہے ہیں اتر بھارت سے ان کا تعلق ہے لیکن اس سلسلے میں ظاہر سی بات ہے کہ یہاں مقامی زبان اور مقامی لوگوں کو لے کر کی جو ہے وہ یہاں پر بات کرنے لگے تو جو ہے کچھ دیر کے لئے حالات کشیدہ ہوتے ہوئے نظر آئے جس کو لے کر کہ وہاں کے لوگوں نے اس کو سنبھالا دراصل بس ڈرائیور پر خاتل پر الزام ہے کہ انہوں نے بی ایم ٹی سی بس ڈرائیور کو جو ہے ایکسینٹ کرنے کے بعد وہاں سے بچ کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے تب ہی مقامی لوگوں نے اس کو روک لیا تھا یہاں ایک بھارے کی گھر میں لوگ رہتے تھے کرائے کی گھر میں بیک ایف جو ہے معاملہ ایک بہت زیادہ ہوتے ہوئے بچ گیا ہے اور اس وقت پر جو ہے مقامی لوگوں نے اس ڈرائیور کو اور اس کے ساتھ موجود لوگوں کو حوالے کر دیا ہے پولیس کے بیک ایف ناظرین گرامی مجھے یہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ سلام علیکم وآلہ 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 عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو